ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز کے زیر اعتمام نوٹ انڈیا انجیو دو روزہ کانفرنس اتوار کو ختم ہو گئی اس دوران مختلف نششتوں سے ملک بھر سے آئے دانی شوران نے خطاب کیا اور اپنے اپنے علاقے میں کیے جا رہے کاموں کی تفصیلات پیش کی ساتھ ہی اے ایم پی کی سبی کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کو وقت کی ضرورت خرار دیا زکاة و اوقاف کے سیشن کو ڈاکٹر سلمان اسد ممبر دیلی وقت ٹریبونل نے کہا کہ ایک سروے کے مطابق ہندوستان میں زکاة کا تخمینہ چالیس ہزار کورڈ پیگا ہے اگر اس کو نصف یعنی بیس ہزار کورڈ مان لیا جائے تو بھی یہ ایک بڑی رقم ہوتی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کا اثر نظر نہیں آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ رسمی طور پر زکاة کی ادائیگی کو ختم کرتے ہوئے زکاة وصول اور تقسیم کرنے کا نظام پروفیشنل بنانا ہوگا صفا بیت المال ٹرسٹ ہیدر آباد کے نایاب صدر عبد المحمد ازر نے کہا کہ ہم سروے کی بنیاد پر کام کرتے ہیں پہلے علاقوں کا سروے کرتے ہیں اس کے بعد ان کی تعلیمی مالی و دیگر ضروریات کو مکمل کرنے کا لاحیہ عمل تیار کرتے ہیں کام کو رضا کرانا طور پر کرنے کے بجائے پروفیشنل طریقے سے کیا جائے تو بہتر ہے کانسفرنس کے دوسرے دن متدد سیشن منقید کیے گئے پہلا سیشن شراکتداری اور تعاون آگے بڑھنے کا واحد راستے کے عنوان سے منقید ہوا جس کی میزبانی فیصل صدقی ہیڈ اے ایم پی پارٹنرشپ تھے اے ایم پی کے تحت خواتین کا علاہدہ سیشن منقید کیا گیا جوالنا نہروی یونیورسٹی کی پروفیسر غزالہ جمیل نے کہا کہ مسلم قواتین کو بے زبان سمجھا جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے اسلام نے قواتین کو بہت سے حقوق دیے ہیں مسلم قواتین ہمیشہ سے تحریکوں کا حصہ رہی ہے